موسیقی ہماری کہانی کے سنٹرل کیریکٹرز ہیں ٹومی ایک خوشیار اور ایڈونچرس لارکہ ٹومی کی اچھی دوست جو تھوڑی سی شر ملی اور سمجھدار ہے ٹومی اور لیلی ٹائٹنک پر سفر کر رہے ہیں لیکن یہ سفر ایک عام سفر سے زیادہ ہے کیونکہ ٹائٹنک میں کچھ راز چھپائے ہوئے ہیں وہ دونوں اس راز کو دھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہانی رات کے وقت شروع ہوتی ہے جب ٹائٹنک سمندر کی بے پانہ گہریوں میں سفر کر رہا ہوتا ہے ٹائٹنک کے ڈیفرنٹ حصون میں ٹیک اینجن روم اور ٹائٹن جیک کا کبی ٹومی اور لیلی کو پتا چلتا ہے کہ ٹائٹانک کے انجن روم میں کچھ عجیب سی آوازیں آ رہے ہیں اور کیپٹن جیک بھی کچھ پریشن ہیں دونوں دوستوں نے مل کر پلان بنایا ہے کہ وہ ٹائٹانک کے ہر کونے کو ایکسپلور کریں گے ٹومی اور لیلی ٹائٹانک کے ڈیک پر ہیں اور رات کا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں اچانک انہیں انجن روم سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائے دیتی ہیں ٹومی اور لیلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس راز کا پتا لگائیں گے دونوں کیپٹن جیک سے ملتے ہیں جو انہیں بتاتا ہے کہ وہ بھی پریشان ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہا میں بھی ان آوازوں سے پریشن ہوں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم دونوں میری مدد کرو ٹومی اور لیلی نے مل کر پلان بنایا اور انجن روم کی طرف چلے گئے وہاں انہیں پرانی مشین چلتی ہوئی ملیں ایک مشین میں پھانز گئے اور حالات تنگ ہو گئی کیپٹن جیک نے ترانت آ کر انہیں بچا لیا یہ پرانی مشینن ٹائٹنک کا پارٹ ہے جو کبھی کبھی ایکٹیو ہو جاتی ہیں ہم سب مل کر انہیں بینڈ کر دیتے ہیں ٹومی اور لیلی نے اپنی ہوشیاری اور حمد سے ٹائٹنک کے انجن روم کا راز دھون لیا کیپٹن جیک نے انہیں شباشی دی اور سب خوش ہو کر اپنا سفر جری رکھتے ہیں ہز رات ٹومی اور لیلی کو نیند میں بھی ایڈوینچر اور ہوشیاری کی کہانیاں دکھائی دیتی رہی اس ستارہ ٹومی اور لیلی نے ایک اور ایڈوینچر کا سمنہ کیا اور دوستی اور حمد سے ٹائٹنک کے راز کو سالو کر دیا سب نے مل کر ٹائٹنک پر ایک سیف اور خوشحل سفر گزارا موسیقی